السلام علیکم میری ڈیر پیرٹس اینڈ کیڈٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیڈٹ کالج پشین نے دو ہزار اکیس کے سیشن کے لیے کلاس سیون کے ایڈمیشن کی انہونسمنٹ کی ہے اور اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ ساری انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں کیڈٹ کالج پشین جو ہے وہ ایک انگلیش میڈیم ریزیڈنشن انسٹیٹیوٹ ہے جو بلوچستان کے اندر ہے اور اس میں الیجیبیلیٹی جو کلاس سیون کے لیے الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا ہے اس میں کیڈیڈیٹ جو ہے وہ مست ایف پاسٹ کلاس سکس پران ریکنگائز سکول بائی مارٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون مارٹ بیس سو اکیس تک جو ہے وہ بچہ کلاس سکس کلیر کر چکا ہو اور بچے کی ایج جو ہے وہ گیارہ سے تیرہ سال کے درمیان ہو سیلیکشن ایڈمیشن جو ہے اور گرانٹیڈ آن ڈی بیسز آن میریٹ میریٹ کے اوپر بچے کا ایڈمیشن ہوگا بچے کوئل بھی ڈیٹرمنٹ تھو ریٹن ایگزامینیشن انڈ انٹرویو اس میں ریٹن ٹیسٹ بھی ہوگا اور جو ہے بچے کا انٹرویو بھی کنڈکٹ کیا جائے گا اب بچے کی ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کے لیے چار سبجیکٹ ہیں کلاسک سٹینڈرڈ کے جس میں انگلیش مردو میت اور جنرل سانیس ہے ٹوٹل سکسٹی فائیو سیٹس ہیں جس میں سکسٹی فائیو سیٹس جو ہے وہ سکسٹی فائیو سیٹس جو ہے یہ ٹوٹل بلوٹستان کے لیے ہیں اور اس میں سکسٹی سیٹس جو ہے وہ اوپن میرٹ کے اوپر ہوں گی اور پانچ سیٹ جو ہے وہ سیل فائیناس کے لیے ہیں اس کے علاوہ ایک سیٹ پنجاب کے لیے ہیں ایک سیٹ کے پی کے لیے ہیں ایک سیٹ فیڈرل کیپیٹل ایریا اسلامباد کے لیے ہیں اور اسی طرح گلکت بلوٹستان اور آزاد کشمیر کے لیے بھی ایک سیٹ ہے کالیڈ کا پروسپیکٹس جو ہے وہ آپ کو فائیو ہنڈرڈ روپیز کے ایوز گیڈٹ کالیڈ پشین کے ایڈمیشن آفیس سے بھی مل سکتا ہے اسی طرح پشین میں شہرائے اکبال سوری پشین کہہ رہا ہوں سلام سٹیشنری ہے شہرائے اکبال کوئٹا میں وہاں اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو بینک اسلامی ہے پشین کے اندر وہاں سے بھی فائیو ہنڈرڈ کے ایوز آپ کو ان کا پروسپیکٹس مل سکتا ہے اور ایمن سٹیشنری ہے بارچہ خان روڈ کے اوپر پشین میں وہاں سے بھی آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ گھر بیٹھیں بائی پوسٹ ملوانا چاہیں تو پھر آپ کو وان انڈرڈ روپیز ایکسٹرا پی کرنا پڑے گا اور کالیڈ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ آپ کو سکس انڈرڈ روپیز کا ڈیوانڈ راپٹ بھیجنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو یہ پروسپیکٹس وہاں پہ آویلیبل ہو جائے گا اب ریجسٹریشن کی ڈیٹس کے حوالے سے میں آپ کو شیئر کرتا چلوں کے ہارڈنری ریجسٹریشن فیسٹ جو ہے وہ ففٹین ہنڈرڈ روپیز ہے اگر آپ بیس تاریخ تک جو ہے وہ ریجسٹریشن کروا لیتے ہیں تو بھی آپ کو ففٹین ہنڈرڈ پے کرنا پڑے گا اور ویسے اکتیس دسمبر تک آپ کے پاس جانس ہے پائیو ہنڈرڈ ایکسٹرا فیسٹ کے ساتھ یعنی ٹو تھاؤنڈ روپیز ریجسٹریشن کے ساتھ آپ اکتیس دسمبر تک بھی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اس کا ڈیمانڈ راف یا بینک شلان جو ہے وہ کسی بھی بینک اسلامی کی برانچ سے آپ کروا سکتے ہیں اور بینک اسلامی پشین برانچ ہے جس میں اکاؤنٹ نمبر ہے 1014 0015717 0201 بینک اسلامی پشین برانچ کا اکاؤنٹ نمبر ہے 1014 00151717 0201 پاکی ڈاکومنٹس جو بچے کے ریکوائیڈ ہوں گے وہ فالوینڈ ڈاکومنٹس مست بی اٹیٹ بید ایڈمیشن فارم اس میں پاسپورٹ سائز پیکچر چھے ہیں اور سکس کلاس کا پاس سٹیفیکیٹ ریکوائیڈ ہے مست بی اٹیسٹیڈ اور ویریفائیڈ فرام جسٹک ایڈوکیشن افسر اینڈ ویریفیکیشن گوپ سٹیفیکیٹ فادر کا لوکل ڈومی سائز کی ایک کپی ریکوائیڈ ہوں گی فادر کے سی این آئی سی کی دو کپی ریکوائیڈ ہوں گی اس کے علاوہ نادرہ کا بے فارم ریکوائیڈ ہوگا بیس دسمبر دو ہزار بیس جو ہے وہ ویل بی زی لاس ٹیٹ فور ساب میٹنگ ایڈمیشن فارم ویداوٹ لیٹ فیس اور اکتیس دسمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تک آپ لیٹ فیس کے ساتھ بھی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں آفٹر لاس ٹیٹ فارم بل ناٹ بی ایکسیپٹیبل اس کے علاوہ فارم کے اوپر آپ اپنا ویٹس ایپ نمبر لازمی منشن کریں کیونکہ اسی نمبر کے اوپر آپ کو اگزامینیشن سینٹر اور ٹیسٹ کی ڈیٹ کے حوالے سے ان فارم کیے جائے گا اگر آپ کو مزید انفارمیشن ریکوائیڈ ہوں تو آپ یہاں نیٹے کومیٹس میں پوچھ رکھتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کر دوں گا اور اس کے علاوہ پاکستان کے سارے کیڈٹ کولیجز کے اوپر اوپر اپڈیٹ ہوتی رہیں گی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل جو ہے وہ اس کو دیکھتے رہیں سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں ہماری حوصلہ ابزائی کرتے رہیں پاکستان آر بی پاکستان ائر پورت پاکستان نیوی کے جتنے بھی کیڈٹ کولیجز ہیں ان کے ایڈمیشن کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بہت جلد میں یہاں پہ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پاکستان ائر پاکستان پاکستان ائر پاکستان 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 موسیقی